السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا مزمان سمیر تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں یہ کلیر کرتا چلوں کہ یہ گلاسز میں نے کوئی فیشن کے لیے نہیں پہنی یہ کل کی ویڈیو جنہوں نے دیکھی ہے ان کو پتا ہے کہ یہ میں نے گلاسز کیوں پہنی آخر کیا وجہ ہے خیر بات کرتے ہیں پاکستانی ان ایکٹرز کے بارے میں جن کے ساتھ ہوا ہے ترکی والوں کی طرف سے بہت بڑا فراڈ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دنیا کا سب سے فیمز ڈراما ارترل غازی جب پاکستان میں نشر کیا گیا تو اس کے بعد پاکستان کے دو امیر ترین لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ارترل جیسا ایک بہت بڑا ڈراما بنائیں جس میں ترکی اور پاکستان کے دونوں ہی بڑے ایکٹرز کو ملا کر ایک بہت بڑا ڈراما بنائے جائے اس ڈرامے کو بنانے کا پاکستان کے دو امیر نوجوانوں نے فیصلہ کیا تھا ایک کا نام تھا کاشف انساری اور دوسرے کا نام تھا جنید علی شاہ ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم ارترل جیسا ایک اسلامی ڈراما بنائیں جس میں ترکی اور پاکستان کے سب سے بڑے سٹارز اکٹھے کام کریں اور انہوں نے یہ کیا تھا کہ پاکستان اور ترکی میں بہت بڑا اوڈیشن رکھا تھا جس میں ہر ایکٹر نے اوڈیشن دیا تھا اوڈیشن میں پاکستان کے بہت سارے بڑے ایکٹر سلیکٹ ہوئے تھے جیسے کہ اوشنا شاہ عائشہ عمر اور سلاح نصیر اور بھی بہت سارے پاکستانی ایکٹر سلیکٹ ہوئے تھے اور ان کے لیے ایک واتس اپ گروپ بھی بنایا گیا تھا جہاں پر ان کو اپ ڈیٹس دی جاتی تھی اور اب ان کو یہی امید لگی رہتی تھی کہ نہ جانے کب وہ ٹراما سٹارٹ ہوگا اور ہمیں وہاں پر گلائے جائے گا اور ایک اور حیرت کی بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پورے پروجیکٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے پاکستان کی دو بڑی سلیبرٹیز کو سلیکٹ کیا گیا تھا دو بڑے پروڈیسر کو جیسے کہ عدنان صدیقی اور ہمائیو سید کو ان کو پاکستان کی طرف سے سلیکٹ کیا گیا تھا کہ آپ نے اس سارے پروجیکٹ کو دیکھنا ہے اور سنبھالنا ہے لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ پاکستانیوں کے دل ہی ٹوٹ گئے ہوا یہ کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سلاودین ایوبی پر ہم یہ ڈراما بناتے ہیں اور سب کو یہی امید تھی کہ ہمارے اس میں فلاں فلاں کریکٹرز نکل سکتے ہیں لیکن ابھی اس کا ٹریلر ریلیز ہوا تو ساروں کے دل ہی ٹوٹ گئے ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ آخر ہمیں بتایا تک نہیں ہمیں پتا بھی نہیں چلا اور اس کا ٹریلر تک لانچ ہو گیا ان کو یہ امید ہی نہیں تھی کہ وہ پروجیکٹ بن کر سامنے آ جائے گا اور ان کو پتا بھی نہیں چلے گا اب وہ سیریز تیار ہو کر آن ایر بھی آ چکی ہے اس کا ٹریلر بھی لانچ ہو چکا ہے اور اب پاکستانیوں کو ایک دم بہت بڑا دھچکہ لگا ہے کہ یہ کیا اب کہانی یہ ہے کہ ٹی آر ٹی جو کہ ترکی کا بہت بڑا ٹی وی چینل ہے جس نے ارترل غازی اور عثمان غازی بنایا تھا ان کو جب یہ پتا چلا کہ پاکستان کے دو بڑے پروڈیوسر یہاں پر ترکی میں آ کر جنہوں نے پتا نہیں کتنے کروڑ روپے کی زمین خریدی آپ یہ بھی جان کر حیران ہوں گے کہ اس پر پانس سے چھ ارب روپے خرچ جائے اور وہاں پر انہوں نے ترکی میں جا کر زمین خریدی اسی پروجیکٹ کے لیے جب ان کو یہ پتا چلا کہ اتنے مالدار لوگ آئے ہیں تو اس چھوٹی سی سیریز کو انہوں نے ٹیک آور کیا اور یہ کہا کہ اب اس سیریز کو ہم لمبا کھینچیں گے جیسے کہ وہ پندرہ اپیسوڈ بھی ہو سکتے تھے لیکن اب وہ شاید ہزاروں کی تعداد میں بنے تو اب پاکستانیوں کو یہ سوچ کر اور بھی زیادہ دکھ ہوا کہ ہمیں وہاں پر لیگ ٹریکٹر ملنا چاہیے تھا ہمیں ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا کیونکہ پاکستانی جتنے بھی ایکٹرز اس کے لیے آڈیشن میں سلیکٹ ہوئے تھے وہ پاکستان کے سپر سٹارز ہیں بڑے ایکٹرز ہیں لیکن ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا جب اس کا ٹریلر لانچ ہو گیا اب ترکی والی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ بڑی سیریز ہے تو درمیان میں ان کو بھی یوز کر لیں گے اب دکھی بات یہ ہے کہ ارترول میں یا عثمان میں جتنے بھی آپ کے لوگ کام کر رہے ہیں وہ مانا کہ ترکی کے بہت بڑے ایکٹرز ہیں لیکن ہمارے پاکستانی ایکٹرز بھی کوئی کم نہیں ہے یہ بھی سپر سٹارز ہیں اگر آپ لوگوں نے ان کو اوڈیشن میں بھلایا ان کو امید دلائی تو ان کو اس طرح سے کیوں فارغ کر دیا اور اگر اس پروجیکٹ کو ہمارے پاکستانی ایکٹرز دیکھ رہے تھے جیسے کہ ہمائیوں سعید اور اتنان صدیقی تو پھر ان لوگوں کو اپنے ایکٹرز کو اگاہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ سیریز شروع ہو چکی ہے اس میں شاید آپ کو پروپر ایک سٹاک کریکٹر نہ مل سکے ہو سکتا ہے کہ آپ کو دربیان میں کہیں یوز کیا جائے لیکن آپ کو مین کریکٹر کے لیے نہیں بھلایا جائے گا شاید اس طرح سے پاکستانیوں کو دکھ نہ ہوتا لیکن اب یہ تو واقعی بڑی دکھ کی بات ہے کہ جب اتنی بڑی سیریز جو ہے جس کے لیے پاکستانیوں کو آڈیشن بھی دلوائے ان کو خوار بھی کیا ان کو ترکی بھی بلوایا یہ ترکی جا کے لینڈ بھی دیکھتے رہے اور ان کے ذہن میں تھا کہ اب ہمیں ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں جس کے اپیسوڈ نہ ختم ہونے والی ایک کہانی ہے مدب چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے اور ہمارا بھی کام چلتا رہے گا لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا میری ذاتی رائے تو اس بارے میں یہی ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ بہت برا ہوا ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا لیکن آپ لوگوں کی نظر میں کیا آپ کی رائے ہے آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اپنے بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا نیچے ہی رہنے دو پردے میں رہنے دو